حبیب ملد یا علی شاہل الحقر حبیب ملد عالی جناب علیہ حبیب حیدر صاحب کا استقبال فرما رہے ہیں نعرہ حیدری نعرہ سلوات آپ کے درمیان ہیں حبیب ملد عالی جناب علیہ حبیب حیدر صاحب اللہ آپ حضرات پلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفی المزنبین ابل قاسم المصطفی محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ تیبین التاہرین ماسو من المظلومین المنتجبین و لانت اللہ علیہ عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو فی کتابه المبین وَهُوَا اَزْتَتُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تمت کلمت رب کا سبتا وعدلہ علماء کرام موزز حضرات و سامعین خواتین و حضرات شورہ اکرام ہم آج کے اس مقدس موقع پر تمام انسانیت کو باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس لیے کیونکہ حضرت عباس صرف شیعوں کے سرمائے کا نام نہیں ہے انسانیت کے سرمائے کا نام نہیں ہے آج امامت کے افق پر وفا کا چاند نمدار ہو رہا ہے جوانانِ جنت کی جوانانِ جنت کے سرداروں کی ڈھال کا نام عباس ہے حسین کے شباب کا نام عباس ہے جنابِ زینب کی پردے کا نام عباس ہے عباس اس ہستی کو کہتے ہیں کہ فضیلتیں جس کا تواف کرتی ہیں اور وفا جس کے در پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے جنابِ عباس اس ذات کا نام ہے اس ہستی کا نام ہے کہ اگر علی جیسے امام کو بھی عباس کی ضرورت ہوتی ہے تو نمازِ شب کا سہارا لینا پڑتا ہے تک جہاں کے عباس جیسی میمت عطا ہوتی ہے مذہرِ صفاتِ الٰہی کا نام علی ہے جب اللہ کی صفتیں کسی ذات میں جلوہ گل نظر آتی ہیں تو اسے علی کہتے ہیں مذہرِ صفاتِ الٰہی کو علی کہتے ہیں مذہرِ صفاتِ علی کو عباس کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپنا شعر کہا اسے علی کہتے ہیں جسے علی نے اپنا شعر کہا اسے عباس کہتے ہیں دیکھیں یہ مجمع وہ مجمع ہے کہ جو نہ شکر کے سنتا ہے نہ تھکر کے سنتا ہے عظمتِ محمد و آلِ محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیئے بوری طاقت اور طولائی کے ساتھ اپنے اپنے کلیجے کی طاقتوں کو اور اپنی آوازوں کو ملاتے ہوئے حضرتِ عباس کی بارگاہ میں قراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہِ حیدی نعرہِ مذہرِ صفاتِ الٰہی کا نام علی ہے مذہرِ صفاتِ علی کا نام عباس ہے عزیز آنِ ملت حضرتِ عباس جسے جنابِ فاطمتُ الزہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنا بیٹا کہا اپنا بیٹا کہا اس کی کیا اہمیت ہے جب جنابِ جعفرِ تیار شہید ہو گئے جنگِ موتا میں تو رسولِ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو تیار بنایا جنت میں جعفر کو دوپر دیئے ہیں جس کے ساتھ وہ جنت میں پرواز کر دے مولاِ کائنات مغموم ہوئے اور مولاِ کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ فضیلت ملے رسول اللہ فرماتے ہیں علی تمہیں یہ فضیلت اپنے بیٹے عباس کے ذریعے ملے گی یہ فضیلت عباس کے ذریعے تمہیں ملے گی کہ عباس کے بازوں شہید ہوں گے اور جنت میں ان کو دوپر دیے جائیں جس سے جنابِ عباس جعفرِ تیار کی طرح جنت میں پرواز کرے جب جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ کو پتا چلا کہ علی کا بیٹا عباس ہوگا تو رسولِ اسلام سے آپ نے سوال کیا کہ وہ میرے بطن سے ہوگا کہا نہیں وہ آپ کے بطن سے نہیں ہوگا وہ عم البنین کے بطن سے ہوگا تو جنابِ فاطمہ دزہرہ سلام اللہ علیہہ نے یہ خواہش کی کہ یا علی میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کریں قصائص العباسیہ نے یہ لکھا ہوا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کریں تاکہ میں عباس کا دیدار کر سکوں جس کی تمنا جنابِ فاطمہ دزہرہ کریں جس ہستی کی خواہش جنابِ سیدہ کریں اس ہستی کا نام جنابِ عباس رسولِ اسلام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے فاطمہ کہ تمہارے لندگی میں علی کسی اور سے شادی کریں تو روایت کے یہ جملے ہیں کہ جنابِ سیدہ نے لباس دیا حضرتِ عباس کے اور یہ وسیعت کی کہ زینب جب میرا عباس آئے گا تو جس لباس کو میں نے سیا ہے تم میرے عباس کو میری جانب سے یہ لباس پہنا دینا میں سمجھتا ہوں کہ موسنگ سہید ہو گئے لیکن اللہ نے مولاِ کائنات کو عباس دے دیا یہ ہے جنابِ عباس کی فضیلت اور جنابِ عباس صرف مو بولے بیٹے نہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں بیٹا یہ کام کر دی ہے نہیں یہ بیٹا نہیں بلکہ حقیقی بیٹا اور اس کی دلیل یہ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جنابِ سیدہ نے وسیعت کی آپ کا وسیعت نامہ موجود ہے تو اس میں امامِ حسن کا بھی حصہ تھا اور امامِ غسین کا بھی حصہ تھا اور جنابِ سیدہ نے وسیعت کی کہ اگر فضق تقسیم ہوگا تو اس میں صرف حسن اور حسین کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ میرے بیٹے عباس کا بھی حصہ ہوگا یہ ہے جنابِ عباس کی کہ فضق میں اس کے حصے میں جنابِ عباس کو قرار دیا کہ جب فضق تقسیم اگر ہوتا ہے تو جنابِ عباس تو فضق کا حصہ ملے گا بہت بڑے عالمِ ربانی میری نظروں میں اس صدی کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عارف علماءِ قرآن یہاں پہ تشریف فرمائے آپ تابع شریعت یہاں پہ تشریف فرمائے میری تعاید کریں آیت اللہ قاضی طبع طبعی رضوان اللہ علیہ آیت اللہ قاضی طبع طبعی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ یہ استاد ہے آیت اللہ خوئی کے یہ استاد ہے آیت اللہ بہجت کے یہ استاد ہے آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی کے یہ استاد ہے شہیدِ محراب آیت اللہ دستغیر رحمت اللہ علیہ اس صدی کے بڑے بڑے فقی اس صدی کے بڑے بڑے غرفہ کے استاد ہیں نجب میں رہنے والے آیت اللہ قاضی طبع طبعی رحمت اللہ جن کا انتقال 1947 میں ہوا ہے اور ایک واقعہ مجھے یاد آلہ ہے ایک بڑی مشہور معروف کتاب ہے مناقب عاشقانِ الٰہ اس پر یہ واقعہ درج ہے کہ آپ درج دے رہے تھے تو آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ جو ابھی کمسن تھے جب آپ کے درج میں آئے اور آپ نے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کی تعظیم کے لیے پہے تعظیم کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ تم ایسے ہی ظالم حکومتوں سے رہتے رہنا اور ان کا مقابلہ کرتے رہے جیسے آئیمہ نے کیا اور جیسے خاص حساب نہیں یہ وہ وقت تھا جس وقت ایران کے انقلاب کی کوئی آہد بھی محسوس نہیں دیا تو آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ یہ وہ صاحب کرمان شخصیت ہے کہ جب درج دے رہے تھے اور دیکھا ہے ایک صاحب آ گیا تو آپ نے کہا اسی وقت اللہ کے حکم سے مر جا تو وہ صاحب مر گیا ایک اور آپ کے کسی شاگر نے آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جناب سلمان جب پرواز کرتے تھے تو کسی مصنف پر بیٹھ کر پرواز کرتے تھے یا بنا مصنف کے پرواز کرتے تھے تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم لیکن ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ابھی تک زندہ ہے ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو ابھی تک زندہ ہے اور وہ جناب سلمان کے زمانے میں موجود تھا اور یہ واقعہ نقل کرتے ہیں ان کے شاگر کہ آیت اللہ قاضی کے ساتھ وہ ایک ایسی جنہ پر پہنچے کہ جہاں بہت سے پہاڑیاں رہے اور وہاں سے ایک مخلوق نمدار ہوئے ان سے آیت اللہ قاضی گھتگو کرنے لگے اور جب گھتگو تمام ہو گئی تو آکے کہتے ہیں کہ جناب سلمان کسی مصنف پر سوار ہو کے پرواز نہیں کرتے بلکہ وہ ایسے ہی پرواز کرتے جو مجھے اس مخلوق میں بتایا ہے کہ جو جناب سلمان کے زمانے میں زندہ تھی موجود تھی تو یہ تھے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ جو اس صدی کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں سب سے بڑے عارف بھی ہیں اور اس صدی کے بڑے بڑے فقار اور عفاق استاد بھی ہیں آیت اللہ قاضی کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ جب میں کشف و شہود کے منازل دے کر رہا تھا تو میں نے اپنے پروردگار عارم سے سوال کیا کہ پروردگار تیری رحمت کیا ہے تو آواز قدرت آئی کہ میری رحمت کا نام حسین ہے اور اس رحمت میں تم کبھی داقل نہیں ہو سکتے جب تک عباس سے متسلہ ہو جاؤ اس کا مطلب رسول نے جو فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایسے ہی اگر حسین رحمت کا شہر ہے تو عباس اس کے دروازے کا نام ہے یہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ کا کشف و شہود وہ جناب عباس اب دامنے وقت میں گو جائز نہیں ورنہ میں اور فضائر اور مناطب آپ کے بیان کرتا کہ جناب عباس کہ شجاعت حضرت عباس یہ عالم کہ تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آنکھوں کی یہ حیبت ہے کہ مجد مقابل جو مجاہد آتا ہے اس سے ہاتھ سے تلوار چھوٹ چھوٹ گا اور وہ کعپ میں لگتا ہے جناب عباس کے ساتھ اور جناب عباس کی زندگی کا سب سے بڑا درد کیا ہے سب سے بڑا درد جناب عباس کی زندگی کا یہ ہے کہ امام زمانہ امام وقت کی عطاعت کیا ہوتی ہے اللہم حصول احمد و عالم نعرہ ہے گری نعرہ ہے سلمان حضرت عباس نے بتایا کہ امام وقت کی عطاعت کسے کہتے ہیں امام وقت کی عطاعت اور وفاداری کسے کہتے ہیں حضرت عباس کی زندگی کا درد سے ہی ہے کہ ہاں سیکھے کہ امام زمانہ کہ ہم عطاعت کیسے کریں اور آپ کے وفادار کیسے بڑیں اس لیے کیونکہ جو قدار ہے وہ عزادار نہیں ہو سکتا عزاداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وفاداری عزادار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عدمِ نفاق ہو عزادار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر حق پرستی کا جذبہ پائے گا جس کے اندر حق پرستی نہ ہو جس کے اندر نفاق ہو جس کے اندر دو رقی ہو وہ عباس کا عزادار نہیں ہو سکتا تو حضرتِ عباس کی زندگی کا سب سے بڑا درس لے کہ امامِ حسین جو اس وقت امامِ وقت تھے امامِ زمانہ تھے حضرتِ عباس نے کیسی آپ کی عطاق کی اور کیسی وفا کی پروردگارِ عالم ہمیں توفیق نایت فرمائے کہ ہم حضرتِ عباس کی صیرت پر عمل کر سکیں اور اپنے امامِ زمانہ کو رازی کر سکیں بچل اشار اور آپ کی زہمتیں تمام کرنے لگا ہوں حضرتِ عباس کی شجاعت پر تفسرہ کرتے ہوئے خداِ سکن کہتے ہیں کہ نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک ماہینِ دب کے گاوے زمین سے کہا سرک یہ لئے تصور ہے نا کہ دنیا گائے کے ایک سین پر ہے تو خداِ سکن کہتے ہیں کہ جب حضرتِ عباس نے زمین میں نیزہ گاڑا نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک ماہینِ دب کے گاوے زمین سے کہا سرک مچھلی نے گاوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک بس الحفیظ کہ کے لرزنے لگے ملک بس الحفیظ کہ کے لرزنے لگے ملک غل تھا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو غل تھا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بوتراب آ کر بچانے زمین کو سبحان اللہ جزاک اللہ